سیریل کیسا ہے یہ رستہ انجانہ میں پریشان ہے رجت اور کہتا ہے سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ماں کی باتیں یاد کرتا ہے اپنی بیوی کی اور بہن کی کی آپ کیول پیتے جاؤ اور ہمارے بارے میں مت سوچو اور یہاں آ کر سوچتا ہے کہ میں کیا کروں میرا گلہ سوک رہا ہے بار بار وہ جاتا ہے اور بار بار اپنے کان بند کرتا ہے اور دو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک اچھا رجت اور ایک برا دونوں اپنی اپنی باتیں سنا رہے ہیں اسے اس کی لڑکی کی بات یادہ رہی ہے تب ہی آ جاتی ہے انمول وہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کا پاپا نہیں ہوں بہت بولتا ہے کہ میں دور جانے کی کوسس کر رہا ہوں لیکن نہیں جا پا رہا ہوں دوڑ کا اندر چلے جاتا ہے درواجہ بند کر لیتا ہے انمول باہر سے کہتی ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں آج رات بس آپ کو بہادری دکھانے کی ضرورت ہے آپ نے تو مجھے بھی بہت سارا حوصلہ دیا تھا جب میں کھیلتی تھی اس لیے آج آپ درواجہ کھولیے میں آپ کے ساتھ ہوں آج رات بس کاٹنی ہے وہ درواجہ کھول دیتا ہے اور ادھر پر بہا جی کے پاس آتی ہے ان کی بیٹی تو بہا جی اسے درانے لگتی ہیں کہتی ہیں تمہارے پتی کو جان سے مار دوں گی اور یہاں پر رجت کو حوصلہ دینے کیلئے ہے انمول ادھر جو اس کی بیٹی کے پتی ہیں وہ ہسپٹل میں ہیں ان کا آکسیجن مارکس نکال دیتی ہیں بوہ جی اور کہتی ہیں جیسا میں کہوں گی ویسے ہی کہنا تو مردلہ سے نہیں تو میں انہیں مار ڈالوں گی تب ہی ماں آ جاتی ہیں رجت کی اور بات مان لیتی ہے ان کی بیٹی ادھر پر پریشان ہے بہت زیادہ انمول انمول اسے پکڑ کر لے جاتی ہے مردلہ کو ساری بات بتا دیتی ہے بوہ جی اور یہ سب سکھایا تھا انمول نے ان کی بیٹی کو اور ادھر پر بات روم میں لے جاتی ہے اور نل چالو کر دیتی ہے شاور چالو کر دیتی ہے تاکہ جو جلن ہو رہی ہے اسے بہت ختم ہو جائے اور اس کی آگ بچ جائے